بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہمارے کہنے سے یا نہ کہنے سے رپورٹ کرنے سے یا نہ کرنے سے حالات تو بدل نہیں سکتے حالات جو آنے والے ہیں وہ ہمارے سامنے دیواروں پہ لکھ دیئے گئے ہیں اب کوئی اندھا اگر پڑھنا سکے یا پڑھنا نہ چاہے یا سمجھ نہ سکے یا سمجھ رہنا چاہے تو وہ اس کے اپنی مرضی ہے میرا کام ہے کہ میں آپ کو انتہائی امانداری کے ساتھ سکرین پہ شیئر کرتے ہوئے وہ تمام باتیں آپ کا سامنے رکھوں جس کے بعد آپ نے خود ازیوم کرنا ہے خود امیجن کرنا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پر میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریشیا یہ بات کر چکا ہے کہ اگر نیٹو کا داخلہ ہوتا ہے یا اکرین کی طرف یا وہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے یا وہ کسی طریقے سے بھی چیز ہوتی ہے تو اس میں عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے اور نیوکلئر ویپن استعمال ہو سکتا ہے یہ بات تو وہ بتا چکا ہے یہ بات تو آپ سن چکے ہیں یہ بات تو میں کر چکا ہوں یہاں پر خبر آتی ہے کہ میکرون بلڈنگ کوالیشن ٹو سینٹر اپسٹین یوکرین میکرون نیٹو سے ہٹ کر اپنی ایک ڈیڑھ انچ کہیں ڈیڑھ انچ کی مزد بولتے ہیں وہ بنا رہے ہیں اس ٹائم کوالیشن کے اندر کوالیشن بنا رہے ہیں کہ جو اپنے ٹروپس کو سینڈ کرے یوکرین کے اندر تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ نیٹو چلا جائے پھر ٹھیک ہے نا آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی مخالفت ہو رہی ہے نیٹو کے اندر تو آپ نے بولا کہ جو میرے دماغ سے ملتے چلتے خیالات کے لوگ ہیں دس ملک بارہ ملک جتنے بھی ہیں تو میں ان سب کوئی کھٹا کروں گا اور ایک کوالیشن بناوں گا اور ان کی فوج بنا کر ہم ان کو ملا کر کے کہاں بھیج دیں گے یہ ان کے سارا وزن میرے پر نہ آئے بھیجنے میں نہیں ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کو بھیجنے سے ہی پرووکیشن ہوگی اس کو بھیجنے سے ہی جو ہے نا وہ بھڑکے گا بھڑکے گا تمہارے کا ٹھیک ہے نا یہ ان کو معلوم ہے اب یہاں پر فرنچ جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم بھڑکے ملیٹری ٹرینرز اب معاملہ یہ ہے وہ کہتے ہیں بہت سارے تو میرے جو اتحادی ہیں اس کی بھی اتحادی ہیں ماشاءاللہ سے تو اچھا میں جب ماشاءاللہ بولتا ہوں تو بعض اوقات کچھ ایسی معاملات ہیں اندر بولتا ہوں تو میں تنز کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا میں اسی تعریف نہیں کر رہا یہ بلحد ہے میرے لیے اور یہ کل کا آج ختم ہو جائے مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے لیکن بعض اوقات اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں جو انتہائی عجیب شکل کا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ تو وہ ضروری نہیں کہ آپ اسی تعریف میں بول رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اس کو کسی اور طریقے سے بھی سمجھ بھی جائے کریں باتوں کو ٹھیک ہے نا میں اس کو ہم تنز کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میں تنز بھی ایک چیز ہوتی ہے تنز میں آپ تعریف ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن برائی کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھئے گا کہ اس بات کو پیوٹن نے کلیر کر دیا ہے کہ یو ایس وڈنٹ ریسکیو الائز این یوکلیر وار ٹھیک ہے نا پیوٹن کہہ رہا ہے کہ جب جنگ چھڑ جائے گی جب جنگ ہوگی نا جب میں غصہ کر جاؤں گا جب میں پڑ جاؤں گا نا تو نیوکلیر وار ہوگی اور جب نیوکلیر وار ہوگی نا تو میں ایک ایک کر کے سب کو مار رہا ہوں گا نشانے لے لے کے تو اس وقت جو امریکہ ہے وہ کسی کو بچا نہیں پائے گا یا وہ بچانا چاہے گا نہیں کیونکہ وہ ایک دم سے بیک اپ پہ چلا جاتا ہے اپنی ہال میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ کیچوے کی طرح گردن بھی اندر پاؤں بھی اندر چک کر کے بیٹھ جائے گا بنکر بن جائے گا اس کا اسے کیا تکلیف ہے اگر کچھ ختم ہوتا تو نیچرلی نیچرلی اگر آپ دیکھیں تو وہ اٹلانٹک کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا پیسیوک اور اٹلانٹک کے درمیان میں ہے نورت امریکہ ساؤت امریکہ اوپر اس کا کینیڈا ہے درمیان میں نورت امریکہ میں وہ خود بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے ساؤت امریکہ ہے ساؤت امریکہ میں ایسا کوئی ملک ہے نہیں جو اسے چیلنج کرے یا کر سکے میکسی کو اس کی صرف پر لگتی ہے یہ ہے نقشہ نورت اٹلانٹک ساؤت امریکہ کا یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہر کنٹری کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اسی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ مسیبت کا باعث بنتی ہے اور یہاں پر ایک مسیبت کا باعث جو ہے امریکہ کے لیے بھی ہے اور وہ خبر بھی آ رہی ہے جو کہ اب جب میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں تو یہاں کوئی سامنے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مرین انسائیٹ یہاں پر خبر دیکھ رہے ہیں آپ تو قریبا ایک گھنٹے پہلے میں پر خبر آئی ہے کہ رشی نکلیئر سبمرین تو وزٹ کیوبا یہ ایک مسئلہ ہے اس کے لیے کیوبا سے وہ تنگ ہے تنگ ہوگا میرے حساب سے کیوبا is not a friendly country of USA ہے وہی پر نیچے سے دم پر لگی ہوئی ہے لیکن کیوبا جو ہے وہ friendly country نہیں ہے USA کے تو پھر کس سے friendly ہے وہ چائنے سے friendly ہے یعنی کہ اس کو امریکہ کو کیوبا کو lose نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا گونترہ موبے سنوے نا سنوے نا آپ نے تو گونترہ موبے کے اندر بھی آپ کو امریکہ نظر آتا ہے اور آپ کو ظلم ستم نظر آتے ہیں چار بائے چار کی انہوں نے کیج منائی ہوتے ہیں اور وہاں پر چھے فٹ کی آدمی ڈالے ہوئیتے ہیں تاکہ وہ کھڑا نہ ہو سکے وہ لیٹ نہ سکے اب جو آدمی چوبیس گھنٹے کھڑا نہ ہو سکے اور لیٹ نہ سکے کس ستم میں ہوگا وہ لیکن یہ ستم بھی گونترہ موبے کے اندر ہو رہا ہوتا ہے ریشیا نے اپنی سب میرین میکلئر سب میرین ہمیں بھیج دی آپ جب وہاں بھیجیں تو کس کی سانس بند ہوتی ہے کیونکہ کیوبا میں اور یو ایس اے میں جو سرحدی فرق ہے وہ ہے کتنا اگر آپ ناپنے پہ آئیں گے تو پانی کا فرق ہے کتنا فرق ہے جی ڈیرڈ سو کلیو بیٹر کا یعنی کہ سب سے کم رینج کا میزائل اگر مارنا چاہے ہیں نا ریشیا سب سے کم رینج کا ڈیرڈ سو تو ہوتا ہی ہے نا یار اگر آپ بلکل بھی آپ کہتے ہیں کہ جی میں میرے پاس سب سے کم رینج ہلا ہے چار پانسو کلیو میٹر تو ہوتا ہی ہے نا یہ ڈیرڈ سو کلیو میٹر کے اوپر پڑھا ہو با آپ کے تو نہاظا یہ انتہائی خطرناک بات ہے جو اس میں آ رہی ہے پیش تو یہ چیز جو ہے یہ امریکہ کے لئے خطری گھنٹی ہے اور ریشیا جو ہے چائنے کے ساتھ ملکے جو کام کرنے جا رہا ہے وہ اپنی نویت کا ایک خطرناک ہے یا وہ سمجھ دیجئے کہ وہ ایک مشکل کام ہوگا یہاں پر میں کوئی اطلاع کر دوں کہ یہاں پر ریشیا کو سوری یوکرین کو امریکہ نے کہا کہ آپ کو ہم پرمیشن دیتے ہیں آپ اگر چاہیں تو آپ ہمارے حسلے سے نیٹو کی دیئے حسلے سے آپ اٹیک کر سکتے ہیں روس کی زمین کے اوپر اور اس کے بعد یوکرین کا روسی سرزمین پر امریکی ہتھیاروں سے حملہ اور وہ جو حملہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے جس کو ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ حملہ کرنے کی اجازت ملنے کے بعد روس کو جاب دے دیا جو دس مہیں کو ہوا تھا تیس مہیں کو میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ امریکہ یوکرین کو خارکیف میں جابی فائرنگ کے مقاصد کے لیے اپنے ہتھیار استعمال کرنے کی پرمیشن دے چکا ہے اور ایک بہت ہی خطرناک حملہ ہوا ہے جس کے اندر سیویلینز کے مارے جانے کی اطلاعات ہے اوکے جی آگے بڑھتے ہیں آگے بات کرتے ہیں اس کے اندر اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے مجموعی ایٹنی ہتھیار بھی یعنی کہ امریکہ فرانس برطانیہ یا جو اور بھی اگر ایٹنی ہتھیار رکھتے ہیں تو مغرب کے مجموعی ایٹنی ہتھیار بھی روسی ایٹنی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہائیلی موٹیویٹڈ انسان ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان باتوں میں کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے کہ جب میں شروع کروں گا معاملہ اچھا یہ بات تو مان لیجئے گا یہ بات تو ماننے والی ہے کہ ایک بات تو میں ایٹمیٹ کرتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار کس کے پاس ہیں یہ سوال ہو سکتا ہے چلیں میں آپ پھر سوال کروں میں جواب نہیں دے رہا میں جواب نہیں دے رہا آپ مجھے بتائیے دنیا میں وہ ایک ملک کون سا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار اس وقت موجود ہیں ٹھیک ہے بنائیں گے والی بات نہیں کر رہا ہوں موجود ہیں یہ نام آپ نے ڈالنا ہے اوکے جی آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پرיחہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے آپ کے موم سے بار بار وہی نکل رہا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نیتین یاہو میری بات مان رہے ہیں وہ روس میں داخل ہونے والے تھے مگر نہیں گئے بائیٹرن کی زبان پھسل گئی کہنا کیا تھا انہوں نے انہوں نے کہنا تھا کہ بائیٹرن یاہو میری بات مان رہے ہیں وہ رفعہ میں داخل ہونے والے تھے مگر وہ رک گئے یہ کہہ رہے ہیں داخل بیسے ہو چکے ہیں جہاز وہاں ہیں حملے وہاں پہ رہاں ہیں پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا یہ آدمی میرے علم میں نہیں ہے بائیڈن ہے کچھ کیا کہوں گا میں اس کو گئی تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ میرے حساب سے وہ رفا میں گئے ہیں تینکس گئے ہیں مر بھی رہے ہیں تڑپ بھی رہے ہیں تارگٹ بھی ہو رہے ہیں اور تارگٹ کر بھی رہے ہیں یہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ گئی نہیں تو میں حیران ہوں کیونکہ میری معلومات کے مطابق رفع میں اس ٹائم ٹھیک ٹھانگ چھڑپے جاری ہیں لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے بائیڈن کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ رفع میں داخل نہیں ہوئے کہتا ہے وہ روس میں داخل ہونا مارا تھا نیتھین یاہو مطلب کیا ہوا کہ اس کے جو دماغ ہے نا جو آپ کے دماغ ہوتا ہے نا ایک ایکٹیف سائیڈ ہے نا آپ کی آپ کا شعور ہے شعور کے اندر آپ کا رفع ہونا چاہیے رفع ہے ہی نہیں آپ کے دماغ میں بہت بڑی بڑی خبریں آپ کو دینی ہیں جس میں پیوٹن اور مزید کیا سوچ رہے ہیں اسرائیل کی صرف کیل کیا ہے اور خاص طور پر اسرائیل کیا واقعی میں بلیک لسٹ ہو گیا ہے یہ خبر آپ کو دینی ہے میں نے بہت بڑی خبر ہے چلی کو سبسکرائب کیجئے اگر کوئی بھی آپ کو نالج مل رہی ہے ہماری ریسرچ آپ کے کام آ رہی ہے آپ کے علم اضافہ کر رہی ہے آپ کے لئے سانی پیدا کر رہی ہے تو پلیز آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ لائک ضرور کیا کریں تک کہ ہمیں داد ملے آپ کی طرف سے موٹیویشن ملے اور شیئر بھی کر دیا کریں ویڈیو کو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ میرہ جڑنا چاہتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نیوٹل خبر دے رہے ہیں ہم کسی کا پرچار نہیں کر رہے ہیں تو یہ چانل آپ کے لئے بہترین ہے اگلی ویڈیو پسند آتی ہے اللہ آپ اس